بلی رحمان الرحیم آفیس جنرل چیف آف آرمی سٹاپ آسیف بنیر صاحب اور کمانڈر صاحب سن ڈی جی رینجر صاحب سن السلام علیکم میں آپ سے کچھ اپیل اور گزارش آت کرنا چاہتا ہوں مظلوموں کی قائد مہاجروں کی قائد اور میرے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر بائیس اگس دو ہزار سولہ سے پاکستان کی ریاست نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کی تحریک اور تقریر پر میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے جبکہ تمام ساسی پارٹی اور تمام ساسی ڈیڈران کو پاکستان میں جل سے اور جروز کرنے کی اجازت ہے اور الیشن میں بھی حصہ لینے کی ان کو اجازت ہے بائیس اگس دو ہزار سولہ کو قائد تحریک قلطاف حسین بھائی نے پیریس کلپ کراچی میں ایک تقریر کی تھی جس میں آپ کے حساب سے یا ریاست کے حساب سے غلط بات اگر آپ سمجھتے ہیں اس پر قائد تحریک قلطاف حسین بھائی نے دوسرے دین ہی اس کی وجہات بھی کر دی تھی اور اس کے بعد دس مرتبہ معافی بھی مان چکے ہیں اس کے علاوہ جب قائد تحریک قلطاف حسین بھائی نے تقریر کی تھی اس پر اپنی بھوک اڑتال کے اندر یہ تمام لوگ موجود تھے واروک ستار، آمیر خان، وسیع مختر، فیصل سبزواری، خالید بگور صدیقی یہ سب لوگ موجود تھے ان کو تو باقاعدہ الگ پائلٹی بنا کر بہادر آباد کے نام سے پاکستان، ایمکیم کے نام سے ان کو اجازت بھی دی گئی اور ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا گیا گیا جو وہاں پر سن کے اندر سرزمین پہ موجود تھے اور قائد تحریک قلطاف حسین بھائی نے جو تقویر کی انہی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھیوں کو لاپتا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھیوں پر جھوٹی ایف آئر کٹی جا رہی ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور تراجی حضرباد اور مختلف شعروں میں پپس پارٹی والے مہاجر قوم کا کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نوکریوں میں داکلوں میں ہر جگہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے قائد تحریک قلطاف حسین بھائی نے تقویر کی اور اس کے بعد 20 اگر سے لے کر آج تک قائد تحریک قلطاف حسین بھائی پر بینڈ ہے جبکہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور ان کے ورکر ریاست کے کلاب بھی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے جلسے جلوس کی تقریروں میں ہر قسم کی نازے بھائی زبان استعمال کرتے ہیں اور ہر پندرہ دن مہنے کے بعد کبھی اسلام آباد کبھی کوہٹا میں کبھی بشاور میں کبھی ملتان میں کبھی کراچی میں مظاہرے کرتے ہیں اور اس کے اس مسئلے پر پولیس اور رینجرز آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ان کے ساتھ ہر طریقے سے مظاہمت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایمکیوم کے کارکونان یا ایمکیوم کی مائے بینے پورا من مظاہرہ کرتی ہیں کراچی حیدر آباد میں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر تشہدت کیا جاتا ہے اور ان کو جھٹے مقدمت بنا کر جلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس آٹھ نو سال میں جو کراچی حیدر آباد میت بخواست نوافزہ سکٹر میں مہاجروں کا جو برا حال کیا ہے پیپس پارٹی میں اور اس بادر آباد نے جو ایمکیوم بادر آباد کے نام سے انہوں نے کوئی بھی آج تک مہاجروں کو حقوق نہیں دلائے حالانکہ وہ آٹھ نو سال سے اقتدار میں بھی ہیں اس وقت مہاجروں میں ہیدر آباد کراچی میرکوخہ سکٹر نوافشاہ گسری شہروں کے مہاجروں میں بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور اگر آپ صحیح طریقے سے انکوائری کرائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرونوں عوام قائد تریقلطاب حسین بھائی کی تقریر بھی سننا چاہتے ہیں اور ان کو میڈیا پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرق بکس پارٹی اور یہ بادر آباد کے لوگ سندھ میں باقاعدہ سے آٹھ نو سال سے کرپشن میں بھی ملوس ہیں اور انہوں نے کوئی بھی سندھ کے عوام میں خدمت نہیں کی سندھ کے عوام کی اور تقریباً تمام شہر تھندر کا منظر پیش کر رہے ہیں اور آئے دن کراچی میں ڈکیتیاں چوریاں اندرنر سندھ میں ڈاکو راز تو میرا آپ سے مطالبہ ہے مہاجر قوم کا مظلوم عوام کا بلکل قائم خانی برادری کا کہ آپ جس طریقے سے ریاست نے دوسری قائدین کو اور حساسی پارٹی کو جرسہ جلوس اور ریلیشن میں حصہ لینے کی اجازت دیوی ہے خدارہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں یقزیتی کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تمام لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو آپ مہربانی کر کے قائد تحریح غلطہ حسین بائی پر سے فوراں پابندی اٹائیں جا اٹائیں تاکہ جو مظلوم عوام اور بالتحسوس ماجروں کے جو شہروں میں جو ماجر رہتے ہیں ان میں جو بیچے نہیں ہیں وہ دور ہو سکے میں آپ کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کروں گا اور بلکہ ماجر قوم آپ کی تیہ دل سے شکریہ آدھا کرے گی آپ اگر بائی قائد تیری قلطہ غلطہ حسین بائی پر سے فوراں پابندی ہٹائیں گے دعاوں کا طلبگار حاجی منظور احمد قائم خانی سمارو سٹی زلہ عمر پورٹ سنگھ زلہ عمر پورٹ سنگھ